ناظرین ڈراما سیریل خائی کی آنے والی اپری سوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے دراب خان ساجد خان کو قتل کر دے گا اور وہ سمجھے گا کہ اس نے اس راز کو ساجد خان کے ساتھ ہی دفن کر دیا مگر زمدہ بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے اس راز کو فاش کر دے گی زمدہ تو برلاز خان کو ڈرائے گی اور کہے گی کہ دراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی میں چنار خان اور اس کے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اسے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے موجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی میں چنار خان اور اس کے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے موجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت ماف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے موجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو دوراب خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے تم اپانا کو پسند کرتے تھے تم ہی نے پامیر کا قتل کیا ہے اب اگر اپنی اور اپانا دونوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ دوراب بابا تمہیں اور اپانا دونوں کو قتل کر دیں گے تو جب برلاز خان اپانا کو اپنے ساتھ بگانے کے لیے رضا مند کرنا چاہے گا تو ان کی ساری باتیں پامیر کی ماں سن لے گی تو برلاز خان خود اپنے جرم کا اطراف کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے ہی پامیر کا قتل کیا ہے میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی پامیر کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے وہ فوراں بادشاہ خان کے پاس جائے گی اسے بتائے گی کہ قاتل تو گھر میں ہی مجود ہے جس سے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اسی نے میرے سگے بیٹے کا قتل کیا ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی تو آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اور چنار خان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو جب دوراب خان آئے گا تو بادشاہ خان اس سے پوچھے گا مجھے ساجد خان سے ملنا ہے وہ ساری حقیقت جانتا ہے کہ برلاز نے کس طرح میرے بیٹے کا قتل کیا آپ لوگ میری آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے بادل خان پر یہ سارا الزام لگا رہے تھے مگر سچ میں تو میرے بیٹے کے قاتل میرے سامنے مجود ہے جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں میں کسی بھی صورت چہن سے نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دوراب خان کے گھر میں ایک نئی دشمنی کی لہر جنم لے گی کیا دوراب خان اس سے اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا کیا اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو